پاکستان طریقہ انصاف اور آلہ کیارت کی جانب سے فوراں الیکشن کروانے کے حوالے سے لہو لبرٹی میرے لی نکالے گی خواتین کا ریلی کے حوالے سے کیا کہنا ہے جانتے ہیں عثمان مغل سے جو اس وقت لہو لبرٹی چاک میں موجود ہیں جی عثمان جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں لبرٹی راؤنڈ آباؤڈ اور یہاں پر خواتین کی جانب سے الیکشن کراؤں کی مہم چالی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے میں کیا بتاتے ہیں اچھا بتائیے گا یہ جو جلد الیکشن کراؤں کا مطالبہ ہے اس میں کیا حقیقت ہے اور کب تک یہ جاری رہے گا دیکھیں جی یہ حکومت چھ مہین پہلے آئی تھی اور یہ کہہ رہے تھے ہم بہت تجربہ کار ہیں یہ تو تجربہ کار ہی نہیں ہے ہم قیمتیں نیچے لے آئیں گے ڈالر دو سو جو ہمارا اس حق ڈالر ہے وہ ڈالر کو دو سو تیس نیچے لے آئے گا تو کمال تو ہوئے کیا انہوں نے کہ انہوں نے آتے ہیں اپنے نیب کے کیسز ختم کروائے ہیں اپنی ساری کرپشن ختم کرائی ہے مقصود چپڑا سی جوکٹر ازوان کو سب کو چلتا کیا یہاں سے ان بچاروں کی موت واقع ہوگئی اللہ کرے تبہ ہی ہو اور انہوں نے ہر جو اپنا کیس تھا وہ معاف کروا لیا ہر روز ایک ان کو کلین چٹ ملتی ہے وہ ڈرائی کلین ہوتے ہیں اور تو عرب سلمان شباز صاحب بھی ڈرائی کلین ہو گئے ہیں الحمدللہ دیکھیں جی سارے کام ان کے کلیر ہو گئے ہیں اب ان کو چاہیے کہ جائیں اور اس عوام کے حال پر رحم فرمائیں عوام کو جو تین سو روپے گی مل رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان تو نا تجربہ گار ہے وہ اس تجربہ گار حکومت نے چھے سار بے کلو کر دی ہے دیکھیں جی پیٹرل کہاں کا کہاں چلا گیا دوائیاں چار گناہ قیمت میں مل رہی ہیں علاج ہے کوئی نہیں وہ تو اپنے پلیٹ لیٹس نیچے ہو جاتے ہیں تو انگلینڈ چلے جاتے ہیں چھوٹی سی سرچری ہوتی ہے تو انگلینڈ چلے جاتے ہیں اب تو یہ حالات ہیں کہ علو اور بیاس بوٹ پر پڑے ہوئے ہیں اور وہ لانے کے پیسے نہیں ہیں بیاس دو سو ڈھائی سور بے کلو چلا گیا کون کھائے گا اس کو تو یہ ضروری ہے کہ الیکشن کرائے اس ایمپورٹڈ حکومت کو گھر بیجے جو عوام کا منٹیٹ ہے جو عوام کا فیصلہ ہے جو عوام چاہے گی ہمیں منوان قبول ہوگا عوام کیونکہ عمران خان کو چاہتی ہے اس لیے یہ الیکشن نکروانا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنے لیڈر کی کال پر ہر روز ریلیہ نکالیں گے ہر روز عوام نکلے گی جب تک یہ الیکشن نکراتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی خوادیم مجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں اچھا آپ بتائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن آپ جلد ہو جائیں گے جی بالکل الیکشن جلد ہوں گے انشاءاللہ ہم پوری امید بھی کرتے ہیں اور وقت کا تقاضی بھی ہے کہ جلد ہی کیا جائے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ الیکشن کام کیا ہو پائے گا پی ٹی اے کے حق میں انشاءاللہ بلکل یہی وجہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ جلد الیکشن کا اناؤنس نہیں کر رہی کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو بری طرح سے شکست ہوگی اس الیکشن میں جی خوادین کا بھی یہی کہنا ہے کہ الیکشن جو اے نا وہ جلد ہی ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پی ٹی اے کی حکومت وہ جلد ہی آئے گی جی ہمارے ساتھ اور بھی خوادین مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ الیکشن کے حوالے سے میں کیا بتاتے ہیں اچھا بتائیے گا یہ جو امپورٹڈ حکومت کو ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے اس کے باوجود ابھی دا یہ نہیں گئی یہ جو الیکشن کا مطالبہ ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے الیکشن کا مطالبے کے مطابق برابارے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل ایک جائز مطالب ہے آپ دیکھیں معیشت گر رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے انسانی حقوق پہ عمال کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک مطالب ہے اور وہ کسی کا ذاتی نہیں ہے پورے پاکستان کے لیے کہ ہم فری این فیر الیکشن چاہتے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں کوئی ظلم نہیں کر رہے کوئی کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہے کسی کے حق میں ڈاکہ نہیں مار رہے یہ ہمارا بس سارا مطالب ہے جب بتائیے گا اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو خان صاحب کامیاب ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکل 200% انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب ہی آئیں گے جو تبدیلی کا نعرہ ہے وہ آگے رہے گا آگے رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم سب یہاں جشن منہ رہے ہوں گے لیٹی جوپ پہ جہاں آج اتجاج کر رہے ہیں ڈینکیو